جی اسلام علیکم اور آپ مغل سارٹ اپ کوکنگ کیسے ہیں سفرین جی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سی چکن بریڈ پاکٹس وہ بھی اپنے سٹائل میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ احمد رہیم سٹارٹ جی تو سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ ریڈی کریں گے تو فیلنگ کے لیے میں نے ایک پین میں ڈالا ہے اوئل اس میں ہم ڈال دیں گے گارلک پیسٹ اسے لائٹلی ہم سٹیر فرائے کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن مین اسے ڈالنے کے بعد ہم نے اسے اسی طرح سے فرائے کرنا ہے 3-4 منٹ کے لیے تاکہ چکن اپنا کلر چینج کر دے تو یہ دیکھیں جی یہ فرائے ہو گیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کوئی سپائسیز تو اس کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے خورٹ سوس ساتھ میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹومیٹو پیسٹ اور اس کے ساتھ ٹومیٹو کیچوپ ایڈ کریں گے ساتھ میں اس میں ہم ایڈ کریں گے وینیگر وائٹ وینیگر یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ تکہ مسالہ کیونکہ اس کا فلیور اسے اور بھی مزیدار اور ٹیسٹی ہو جائے گا تو یہ ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اسے مکس اپ کیجئے تاکہ تمام سپائسیز اچھی طرح سے مرج ہو جائے چکن کیمے کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی اب ہم نے اسے اچھی طرح سے کوک کرنا ہے تاکہ کیمہ بھی ہمارا اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اور اس کے ساتھ یہ ڈرائی بھی ہو جائے اس کے اندر جو موسچر ہے دیکھیں جی اس کا موسچر میں نے ڈرائی کر لیا ہے اب ہم اس کو پیزا ٹیسٹ دینے کے لیے اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم کیپسیکم اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹومیٹو آلیوز بھی ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر بلیک پیزا پاکٹس کے لیے ہماری فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے تو بس اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے فرائے کرنے کے بعد اسے ہم نے تھنڈا کرنا ہے کیونکہ ہم کمپلیٹلی تھنڈا کرنے کے بعد اسے اس کے اندر فیلنگ کریں گے تو چلیے اب ہم اپنے اگلے پروسیس کی طرف چلتے ہیں جی تو بریک پاکٹس کے لیے بریک تو ایسنشیل ہے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے فریش بریک تو یہ ہم دو پیسز لیں گے آپ نے اسے اچھی طرح سے رول کرنا ہے تاکہ یہ بلکل مرج ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے سٹیک ہو جائیں تو یہ دیکھیں جی اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ کوکی کٹر اور یا کسی بھی آپ راؤنڈ کٹر سے اسے کٹ کر لیجئے گا اب یہ جو ایکسس ہمارے پاس بریک ہے اس کے ہم بریک کرمز بنائیں گے تو یہ دیکھیں جی ہماری بریک ریڈی ہو گئی ہے ایک دفعہ اگین اسے رول کر دیجئے گا تو چلیے جی پاکٹس کے لیے باقی کی بریک بھی اسی طرح سے ہم ریڈی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی فرائنگ سٹارٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جس ساری بریک بریک میں نے اسی طرح سے ریڈی کر دیجئے تو اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بیٹر ریڈی کریں گے تو یہ میں نے ایک بول میں ڈال دی ہے ایک سیزنی کے لیے اس کے اندھر ہم سویڈ اٹھ کریں گے فوڈ کلر ایڈ کریں گے اس کے بعد اسے اچھی طرح سے آپ نے وز کر لینا ہے تو ایک بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور جو ہماری بریک تھی ایکسیس بریک جو ہمارا لیفٹ آور تھا بریک کا اس کے ہم نے اس طرح سے کرمز بنا لی ہیں اور یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے ہمارا ایک کا بیٹر بھی ریڈی ہو گیا ہے اور بریک جو ہم نے راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کی تھی سب سے پہلے آپ نے اس کے اندھر اچھی طرح سے ڈپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بریک کرمز کے ساتھ کوٹ کرنا ہے تو بہت سائیڈ آپ نے اچھی طرح سے دباتے ہوئے اسے پوش کرتے ہوئے کوٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی اسی طرح سے ہمیں بھی کوٹ کر رہی ہوں اور آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے تو باقی کے بھی سارے اسی طرح سے بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک ہی ساتھ اس کی فرائنگ سٹارٹ کریں گے میں نے ڈال دیا ہے ووک کے اندر آئل اور آئل کے بعد جیسے ہیٹ لگے گی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے یہ بریڈ پاکٹس اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اسے ابھی بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا جیسے ہی اسے ہیٹ لگے گی یہ بلکل فلفی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں جی سرفیس پہ بھی آنا سٹارٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ پھولنا بھی شروع ہو گیا تو بس اسی طرح سے آپ نے پروسس کو فالو کرنا ہے تو یہ بلکل شیلز کی ہمارے بریڈ پاکٹس ریڈی ہو جائیں گے تو بس یہ دیکھیں جی پھولے پھولے سے مزیدار سے بریڈ پاکٹس تو ریڈی ہو گئی ہیں بس اسے ہم لائٹ گولڈن کلر دیں گے اور اس کے بعد باقی کے بھی اسی طرح سے ہم بنا لیں گے اور پھر ہم کریں گے اس کی مزیدار سی پیزا فیلنگ جو کہ ہم نے ریڈی کی ہوئی تھی تو میں اسی طرح سے یہ ڈال دے جاؤں گی اور جیسے ان کو کلر آنا سٹارٹ ہوگا زیادہ اسے براؤن کلر مات کیجئے گا لائٹ گولڈن کلر ہی اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بریڈ پاکٹس ہماری ریڈی ہو گئی ہیں جی تو میں تو اب انہیں نکال لوں گی اس کے بعد ہم باقی کے بھی اسی طرح سے بنا لیں گے تو بریڈ پاکٹس تو میں نے ساری ریڈی کر لی ہیں اور باقی کی ابھی ریڈی ہو رہی ہیں تو اس کے ساتھ ہم اس کی فیلنگ کرتے ہیں تو کسی بھی نائف سے ایزی لی آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کٹ کر لیجئے یہ دیکھیں بلکل اندر سے ڈرائی ہے کوئی اس کے اندر آئل نہیں گیا اس کے اندر ہم ڈالیں گے سیلرڈ لیف اور جو مزیدار سی ہم نے پیزا فیلنگ ریڈی کی تھی وہ ہم اس کے اندر آئٹ کر دیں گے تو لگ رہا ہے نا مزیدار سا ٹیکشور تو باقی کی بھی اسی طرح سے فیل کرتے ہیں اور اس کے بعد کر دیتے ہیں اس کو سب یہ دیکھیں ہمارے پیزا بریڈ پاکٹس شیل شیپ میں بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی ٹیمپٹنگ ہے اور دیکھنے میں تو لا جواب ہے تو ضرور اسے ٹائے کیجئے گا سپیشلی بچوں کے لیے ہے تو بنا کے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا تو ٹل دن اللہ نکے بان